ایک اہل تشریع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کا ٹیوے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کیا ایسا ممکن ہے بلکل جھوٹ کا ہے جی کوئی ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ اس طرح کی کوئی ابزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی یہ بلکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے اس قسم کی بہت سارے جھوٹ ساروں نے ایون نبیل اسلام کے بارے میں کہا آپ کو دفنانے لگے تو ہونٹ ہل رہے تھے امتی امتی کے الفاظ آ رہے تھے بلکل جھوٹ ہے بلکہ کاسر نوتوی صاحب نے تو آبِ حیات میں حیات و نبی پہ کتاب میں اتنا غلوب کیا انہوں نے کہا نبیل اسلام کی روح بھی جسم سے نہیں نکلی تھی وہ گلے میں اٹکی رہی تھی اور اسی حالت میں ان کو یعنی زندہ ہی دفنائے گیا تو اس پہ ایک بریلوی عالم جو ہے اب باس ریزوی صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات و نبی پہ ساڑھے چار سو سفوں کی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سارے تانہ دیتے ہیں ہم تو کم از کم مانتے ہیں کہ روح نکلی تھی بعد میں داخل ہوئی ہے یہ تو روح نکلنا بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے اور یہ توحید انجوائے کر رہے ہیں اس سمام میں میرے بھائی سارے ہی ننگے ہیں اب کیا کریں ہم تو صرف سمجھائی سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی اللہ ما ظہر منہا پر چاروں مذہب کا موقف یہ جو سورہ نور کے اندر آیات اور سورة الاحذاب کے اندر آیات آئی ہیں پردے کے اعتبار سے میں نے اس کے پر مسئلہ نمبر 161A اور 161B ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں جو ہے وہ اس حوالے سے پوری ڈیٹیلز موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیں موسیقی